اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو تھامنیل اور ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کوئی میں نے دکان نہیں لگائی ہوئی بلکہ یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ سارا سامان ہے جو کہ بی بی ڈائپر بینگ میں اگر آپ رکھ کے لے کے جاتے ہیں اپنے بی بی کے ساتھ تو یہ وہ سارا سامان ہے جس سے آپ کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اور میری ویڈیو شیئر کیجئے گا نیو مامز کے ساتھ تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے ڈائپر بیگ آپ اپنے کمفرٹ کے حساب سے کوئی بھی بیگ لے سکتے ہیں وہ بیک پیک سٹائل بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح کا ڈائپر بیگ بھی ہو سکتا ہے میں نے یہاں یہ والا بیگ لیا ہے جس پہ فرنٹ پہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جس میں چھوٹا چھوٹا سامان ڈالنے میں آسانی ہوگی بیگ پہ اس کی دو زبز ہیں تو یہ میں نے لے لیا یہاں پہ سامان سوری یہاں پہ میں نے لے لیا بیگ اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گی بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے ڈائپرز تو یہاں ہم لے لیں گے ڈائپرز آپ اپنی ضرورت کے حساب سے رکھ لی جائے گا اس کے بعد ہم لیں گے وائپس اس کے بعد ہم لیں گے ڈائپر چینجنگ شیٹ جس پہ آپ بچے کو لٹال کے ڈائپر چینج کر سکیں جو کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے یہ لے لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے شوپر جس میں آپ اپنا بیگی کا گندہ ڈائپر رکھ کر تھرو کر سکیں ایسے تھرو کرنا اچھا نہیں لگتا تو شوپر لازمی رکھئے گا اس کے بعد ہم رکھ لیں گے یہاں جانسنز کی یہ جائلی ہے جو کہ ڈائپر چینج کرتے ہوئے میں اپنے بیگی کو لگاتی ہوں یہ بہت اچھی ہے میں اس کا آپ لوگ کو ریویو ضرور دوں گی تو یہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے ریشس کریم کہ اگر ٹرائبلنگ کے دوران آپ کے بیبی کو ریشس ہو جائیں وہ آپ کو بہت تنگ کرے گا تو اس لیے ریشس کریم رکھ رہاں ضرور رکھئے گا اور یہ مدر کیا کہ گو ریش آج کل میں یوز کر رہی ہوں بہت اچھی ہے اور ایک کینا کامبو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے تو یہ دو ڈائپر ریشس کریم میں رکھ لوں گی تو یہ سارا سامان ہم رکھ لیں گے بیگ میں اس کے بعد باری ہے کپڑوں کی کپڑے آپ اپنے ضرورت کے حساب سے رکھ لی جیگا کہ آپ کتنے دن کے لیے کہاں جا رہے ہیں ٹرائبل کر رہے ہیں اور کس موسم میں جا رہے ہیں اگر گرمی ہے تو گرمی کے لیے آپ سے کپڑے رکھ لیے گا سردی ہے تو سردی کے حساب سے رکھ لی جیگا اگر آپ کا بیبی چھوٹا ہے وہ آپ سے سوائیڈل کرتے ہیں تو سوائیڈل کا کپڑا رکھ لی جیگا اور یہ سارا سامان آپ رکھ لی جیگا اگر آپ گرمی میں جا رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی کیپ رکھ لیجیے گا تاکہ بچے کا دھوپ سے کلر خرام نہ ہو اگر سردی ہے تو گولن کیپ رکھ لیجیے گا نیپکنز رکھ لیجیے گا اگر بچہ وامٹ وغیرہ کر دے بیب اگر بچہ آپ کا پہنتا ہے تو بیب رکھ لیجیے گا اس طرح کے ساکس رکھ لیجیے گا اگر آپ کا بیبی شوز بڑا ہے آپ شوز وغیرہ پیناتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ رکھ لیں گے اس کے بعد باری ہے بچے کی گرومنگ کی تو گرومنگ بچے اگر جتنا بھی اچھا کپڑے پہنا ہو لیکن اگر اس کے بال نہ بنے ہو تو بچہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ میں رکھ لوں گی بیبی کا ہیئر برش جو کہ بہت ہی صوف بریزلز پہ بنا ہوتا ہے اسپیشلی بیبی کے لیے تو یہاں پہ رکھ لوں گی میں اپنے بیبی کا ہیئر برش ساتھ ہی میں رکھ لوں گی بیبی لوشن جو کہ ہے نیکسٹن کا اور اس پہ میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکی ہوں نیکسٹن کی پروڈیکس پہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہے فیڈنگ ایسنشلز کی باری تو یہاں رکھ لوں گی میں ایک سلیک آن بیب فارملا ملک جو بھی آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں وہ رکھ لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ ہوم میٹ سیری لیکس ہے یہ اوٹس کا سیری لیکس ہے مکھانوں کا سیری لیکس ہے اس کی میں انشاءاللہ آپ کو ریسپی جلدی شیئر کروں گی تو یہ رکھ لیجئے گا یہ انسٹنٹ ہے سیری لیکس آپ بس بنایاں بچے کو کھلائیں تو اس کی ریسپی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی کہ یہاں پہ آپ فارملا ملک ایسے نہیں رکھئے گا اگر یہ کھل گیا تو آپ کا پورا بیک خراب ہو جائے گا تو اسی ہم اسے شاپر میں ٹائٹلی بند کر کے ایسے رکھیں گے اگر آپ کے پاس فارملا ملک دسپینسر ہو تو آپ اس میں بھی فارملا ڈال کے رکھ سکتے ہیں نہیں ہو تو آپ اس طرح سے شاپر میں کر کے رکھ لیجئے گا فیڈر رکھ لیں گے اس طرح سے دو سپون ہے وہ رکھ لیں گے بچے کو کھلانے کے لیے ہم اس کی کوئی باول رکھ لیں گے اور اگر آپ اسے پانی پلاتے ہیں آپ کا بی 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 بڑا ہے تو پانی پلاتے ہیں تو اس طرح سے سپر رکھ لیجئے گا اور یہ سلیکون بی بی ہے جو کہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی بہت اچھی ہے اس کا ریویو میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا سامان رکھ لیں گے ہم بیگ میں اس کے بعد ہے یہ پینڈال سیرف جو کہ موست امپورٹن ہے بی 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 بیگ میں آپ ضرور لے کے جائے گا ٹریولنگ کے دوران اگر بی بی کو فیور ہو جائے تو تاکہ آپ اسے دے سکیں تو یہاں پہ میں رکھ لوں گے پینڈال سیرف اس کے بعد یہاں ہے تھرمومیٹر دو تھرمومیٹر ہے ایک ہے ڈیجیٹل تھرمومیٹر اور ایک ہے نون ڈیجیٹل تو یہ میں دونوں رکھ لوں گے تاکہ اگر فیور ہو جائے بی 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 کو تو میں اس کا چیک کر سکوں اور اسے سیرف دے سکوں تو یہ ساری چیزیں جائیں گی بیگ میں اس کے بعد آ جائے گا ہینڈ سائنٹائزر یہ ضرور رکھئے گا ڈائپر بیگ میں تو ہینڈ سائنٹائزر آ جائے گا ڈائپر وغیرہ چینج کروانے کے بعد آپ کو ہینڈ سائنٹائزر کی ضرورت پڑے گی تو یہ رکھ لیں گے اس کے بعد اپنے بی بی کے آپ کچھ ٹوائز رکھ لی جائے گا بی بی کو انگیج کرنے کی نہیں ہے آپ کو اوپر تنگ نہ کرے اس لئے آپ کچھ ٹوائز رکھ لی جائے گا تو یہاں پہ میں رکھ لوں گی بی بی کے کچھ ٹوائز یہ بیگ میں جائیں گے اس کے بعد لازچ بٹ نوٹ لیز ہوت وارٹر بوٹل یہ جو میں آپ کو فیڈنگ ایسنشنل میں دکھانا بھول گئی تھی تو میں لازمیں دکھا دیتی ہوں تو یہ ہوت وارٹر بوٹل ہے جو کہ آپ اپنے بی بی کا فارمولا بنانے کے لیے اس میں گرم پانی رکھ کے لے جا سکتے ہیں تو اوپر سے بھی ایسے اوپن ہو جاتی ہے اور کیپ بھی اوپن ہو جاتا ہے تو یہ لازمیں رکھ لی جائے گا تو یہ کمپلیٹ بی بی ڈائپر بیگ ہو چکا ہے اگر یہ ڈائپر بیگ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ بہت سانی کہیں بھی اپنے بی بی کے ساتھ ٹرائول کر سکتے ہیں یہاں اس بیگ میں بی بی سے ریلیٹڈ ہر ضرورت کی چیز ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے بی بی ڈائپر بیگ بنا کے کہیں بھی ٹرائول کے لیے جائیں گے ای ہوپ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل شیئر کیجئے گا میری ویڈیو تو ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ